سائیڈ پہ ہو جو سائیڈ پہ ہو جو سائیڈ پہ ہو جو جاؤ باغو سارے ادھر باغو دروازے ہی نہیں کھولنے دیتے اب ماشاء اللہ یہ ادھر صحیح راج کے کھائیں گے ان کو ہم نے اس پیندرے میں شفٹ کھا دیا کیونکہ نا سپارکل کو آج مرگی نے مارا ہے بڑے زہر کا یہ کیونکہ ادھر بیٹھتے ہیں نیچے تو اس کے پیچھے مرگی لگی تھی وہ بھی زہر سے بہت اپنے بچوں کا اس کے موں کو بڑھتے ہیں کہ نشان یہ چھوٹا سا شکر ہے بچ گیا بڑھ مجھے ڈر لگ گیا تھا لیکن اللہ علمد علیہ ٹھیک ہے پھر میں نے وہاں سے ڈولی اتا کے ان کی ڈولی اندر لگا دیا اور ماشاء اللہ کول گیٹ انڈے کی اوپر صحیح کر کے بیٹھ ہویا ہے میل نہیں یہ فیمیل بائر آئے گئے اور میل انڈے کو صحیح انکی بیٹھ کر رہے جو چار انڈے ہم نے اس کی جیجے رکھے تھے مجھے تو ڈری تھا کہ چار انڈے ہم رکھے تو شاید بیٹھ ہی نہیں لیکن الحمدللہ بیٹھ چکے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بچے امید ہے کہ نکل آئیں گے اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ تمام خرید ہوں گے آج کے ایک نئے بلوگ میں آپ کو خوش حمدید کرتا ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ روز مجھے مجھے دیکھوئے آپ میرے برز اور میرے جو بھی ہوئی ہے اس کے متعلق آپ بلوگ دیں سکے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ان کو میں نے پتی وغیرہ اور یہ سازی سبزی وغیرہ ڈال دیئے یہ مجھے تکھا رہے ہیں ادھر وہ دیکھیں ہماری چینلی ہے یہ چکریں یہ اپنے دو بچوں کو نہ کھلاتی رہتی یہ ماشاءاللہ سے اس کے دو بچے ہیں یہ ہم نے کل سارا ایریا صاف کیا تھا ادھر کافی سارا گن تھا یہ مٹی مٹی اور سارا گن تھا اور رات کو اتنی تیز بارش آئی ہے دم بودل بھی بہت زور کے گھر لیے لیکن صبح جب میں اٹھوں یہ سارے تکھ ہیں تو یہ سارے سیزتیں اور جو چوزہ ہمارا یہ اندر جس کی وہ ونگ ساری انہوں نے کھا گئے تھے ونگ اس کی ساری ساتھ نہیں ہے لیکن الحمدلہ وہ سیو ہے اس کو میں نے فیڈ الکی الکی بگوگ ڈالی تھی تاکہ وہ آرام سے کھا لے اس کو کوئی سخت چیز نہ لگے تو وہ بھی ماشاء اللہ الحمدللہ رات سے بالکل ٹھیک کا پیر آئے ان کو میں نے پتی ٹال دی ہے اب باہر چلتے ہیں زارا ہیرے ہمارے باہر باندے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ہیر رانجہ باہر گھوم رہے ہیں یہ صبح سے باہر گھوم رہے ہیں صبح مجھے کئی کام تھا میں دور گیا تھا تو یہ باہر آگئے وہ انڈا بھی نیچے پھینکا ہوا وہ دیکھیں اندر کئی گھسی ہونی ہے انڈا باہر آگئے جب میں صبح دیکھا تو انڈا اندر تھا ڈوکری کے اب وہ باہر پڑ ہوئے پول بھی ان کو کافی گندہ ہو گئے لیکن یہ جس دن میں ٹائم ملا اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے دھو گے تو پھر اس کو شپس کر دیں گے اور ماشاء اللہ موٹو کو بھی ہم نے باہر نکالا تھا وہ پھر کھا پی کے انڈوں میں بیٹھ گیا ادھر ہیرے ہیں یہ چکریں یہ بھی ماشاء اللہ سارے فٹ ہیں ان کو پانی اور دانہ ڈال دیا تھا کھا پی کے بلکل ریش موڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اثیل چیزیں ہوتے ہیں کیونکہ آج کل موسم ہے اور ان کی اچھی گروت کے لئے ان کو کیا دینے چاہیے یہ میرے ہاتھ میں ہیں جی بوائل چاول اب اس کے اندر میں کیا کا چیزیں مکس کرتا ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شر کرتا ہوں اور ایک دو چوزوں کے ساتھ کام کرنے ہے وہ بھی کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی چاول ٹھیک ہے اس کے اندرہ ہم ڈالیں گے پہلی چیز یہ آگے جی فیڈ چودہ نمبر فیڈ ہے ٹھیک ہے گروت کے لئے استعمال ہوتی ہے اس سے نہ ان کی گروت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں مکئی سویبین اور فش میل اور ایسے ان کو نہ پروٹین اچھی ملتی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے نہ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے مکس شرطہ بنا لینے اوپر سے ہم اس کے اندرہ ڈالیں گے گنم کا دلیا یہ چیک کریں ما شاء اللہ بڑا بہترین قسم کا نا ان کی ڈائٹ بنے گی وہ اس مادی کو میں نے بند کر دیا کیونکہ وہ ادھر پاس آگے تو کھا رہی تھی اور ان چوزو کو ادھر میں تھوڑے چاول ڈالے ہیں کھا رہی تھی اب اس نے بلایا تو چلے گئے اب اس کو بھی ڈالتا ہوں ایک دفعہ یہ اچھی طریقے سے مکس کر لوں نہ پھر یہ یہ مکس نہیں کرنے دیتی تنگ بھی کرتی ہے اور یہ سارا پانچھوں ممائر کے تو خراب کر دیتی ہے یہ ایسے تھوڑی سی میرا دل ہے اور فیڈ ڈالو کیونکہ مرگو شرکوں کو بھی دینے سب کو دینے یہ تھوڑی اور فیڈ آگئی اس کے ساتھ گنم کا دلیا بھی تھوڑا اور آگئے یہ ایسے اب یہ بڑا بہترین قسم کا مکسر تیار ہویا ہے صحیح کر کے میں اس کو مکس کر لوں اس کے اندر تھوڑا سا اپنے پانی ڈال دینا تاکہ یہ آپس میں یک جان چیزیں ہو جائیں پانی ڈال کے اس کو میں اچھے طریقے سے اس کر لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے لئے میں لے گئے کیونکہ اگر ادھر میں نے ڈالا تو مرگیں تو ایک منٹ کے سارا اڑا دیں گی یہ اس کے اندر ایسے ڈال دیتے ہیں تاکہ سارے چوزے بھی کھا لیں اور مرگی گرا بھی نہ سکے اب ان کو چوزوں کو ڈال کے تاکہ بھی باہر مرگوں کو بھٹا ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو صحیح کر کے کھلا لیں وہ دیکھیں جلے ہوئے پڑے ہیں کھانے کے لئے ایسے سارا سائٹوں پر کھلا دیتے ہیں سب تاکہ کھانے ردی کھولتے ہیں دروازہ یا رو بھائی پڑ جاؤ یہ چیک کریں ماشاالفہ کیسے پڑتے ہیں اس سے ان کو نہ صحیح پروٹین اور بڑے یہ شوق سکھاتے ہیں کیونکہ ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا اس کو بھی ڈالتے ہیں اس کیاں سے لے لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں ایسے نہ اتنا سا یہ مکشور ان کو بہت پسند ہوتا ہے صحیح کھلے دل سے اور مزے سے کھاتے ہیں ادھر آو بھائی ادھر آو ادھر آو ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے رکھ جاؤ اس بچارے کا بازو ٹوٹا ہوئے تو ان بچوں نے اس کو مارا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ماشااللہ صحیح رچ کے کھا رہا ہے سپارکل مجھے تھوڑا تھوڑا ڈیلہ لگ رہا ہے ادھر آو ادھر آو ادھر آو نا کیا ہوئے یہ بچے کو کیا ہوئے کھایا ہے آہ کھایا ہے تو ہے پوٹے میں چھئی دانا بھی کھایا ہوئے میں سی یاد تو سردی لگ گیا کل کافی تیر بارے سوئی تھی اور گڑ گڑ تھی بچارا ڈر بھی گیا انڈے کی دیر ہے بھڑے عرصے بعد تو الحمدللہ ہے تو ٹھیک لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اس کو بھی نہ میں رات کو تھوڑا بروفن یا ایرین دے دوں گا تاکہ یہ فٹ رہے اور یہ ادھر کل گیٹ دکھ رہی ہے یہ مو نکال کے دیکھ رہے آہ جی کدھر دیکھ رہے ہو انڈے میں بیٹھے ہو ٹھیک اچھی بات ہے تم کدھر آئی دیو اچھا یہ آج باہر گوھو رہی ہے دن کو اچھا جو میل ہے وہ بیٹھ رہتے ہیں انڈوں پر وہ سامنے بیٹھے ہوئے اور رات کو یہی بیٹھے رہتی ہے یہ میں تو پہل دفعہ کبوت رکھیں پہلے رکھ ہوئے تھے لیکن وہ ہمیں پیٹھے کے اندر رکھ ہوئے تھے تو ہم اندر دیکھ نہیں سکتے کہ دن کو کون بیٹھتے ہیں اور رال کو کون بیٹھتے ہیں وہ جو سامنے والی آپ کو دوار نظر آ رہی ہے وہ ہمارے گھر کی وہ دن اوپر پیٹھے لٹ گائی بھی ہوتی تھی کھلے سارے دن کھلے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی اس ملے میں جا رہا ہے کبھی اس ملے میں دن کو مل بیٹھتے ہیں اور رات کو فی مل تو شاید یہ چکر ہوتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے اگر آپ کوئی اکسپاٹ ہے کموتر کو دنیچے کومنٹس کر کے لازمی بتائیں تو اب وہ لے بھی چلتے ہیں اور بائیں والے مرگوں کو دانہ ڈالتے ہیں تم نے بھی کھانے ہے کھو با جی با ان کو بھی مزے کا لگ ہے چلو تھوڑا سا کھالو باقی ہے تو مرگوں کا آپ لوگوں کو اور دانہ ڈالتا ہوں لیکن چلو کوئی بات نہیں کھالو چلو بس کافی ہے ابھی کیونکہ مرگوں کے لیے بھی تھوڑا نوجہ ان کے لیے سپیشل بنایا ہے وہ بیچارے سوپا سے بھوک ہی ہیں یا لو بھائی آگیا 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 ویٹ یار ویٹ ساری کولی گرائی دیا ہے اور سبر کر جاؤ سبر کر جاؤ دروازہ پھاڑے گا کیا یا لو بھائی تھوڑا سا اور لے لاؤ باقی اور دانہ ملے گا ابھی یہ تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں سٹارٹر لے لو ذرہ زائے کے دار اوے لگ جا کولی ایسے چلو شباش مزے سے کھاؤ اس کو تو ڈال دیا ہمارا چھوٹا شنچا رہتا ہے آجا آجا یار تو بہر ہی آجا 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 شہزادے یہ لے مزے تکھاؤ یہ چاہ کریں آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے یہ والا یا وہ والا اس کو بھی ابھی باہر نکال کے دکھاتا ہوں پہلے آپ اس کو دیکھ لینا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کی آئیٹ ایسی ہے یہ ابھی کریج میں لگو ہے دونوں بھی کریج میں لگ گیا اس کو بھی اس کو بھی کیونکہ پر کافی گندے اور ٹوٹ کے تھے تو اس نے ابھی الکے الکے پر کے نائن شروع کرتی ہے اور یہ تو ابھی اپنی کریج مکمل کر رہا ہے اب یہ پیچھے سے یہ دیکھا الکا الکا اس کی اوپر گند ہے دم بھی ابھی اس نے اچھے خاصے نکال لی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ کر جائے گا اور پھر انشاءاللہ یہ بڑا بہترین ہو جائے گا اس سال ہم نے اس سے بریوڑ لیے مطلب کہ یہ جو پہلا پور لی ہے تو اس کے بعد جو پور ہوگا وہ ہم اس سے لیں گے یہ والا اس سے کیونکہ اس کی ہائٹ کافی معاشرہ بڑی اور ماجیوں کے بھی آئیٹ کافی بڑی ہے تو سہی بڑے بڑے انشاءاللہ بچے آئیں گے ٹھیک ہے وہ ذرا چھوٹے وہ ذرا خوبصورتی وہ ذرا سمجھا کریں نا آپ ان بڑا پسند ہے ماشاءاللہ ابھی اس کو بھی بیٹ نکال کے دکھاتا ہوں وہ ذرا یہ اس کو ڈراتا ہے نا تو یہ پہلے سہی کر کے کھا لے یہ لے کھا لے اس سے زیادے اندھر آجا اس کو بند ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر وہ کھلا رہا نا تو وہ والا اس کو آ کے مارے گا ٹھیک ہے یہ لے یہ تھوڑا اور کھا لے اور گندم بھی تھوڑی اور کھا لے صحیح کر کے آپ پوٹا بھار لیں ٹھیک ہے اب تجھے کل تک کوئی چیز نہیں ملے گی چلو جی اب ہم بہر چاہتے ہیں اب میں اس کو کھولتا ہوں آجا شہزادے اب تیری باری آجا 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 ماشا اللہ بھی ماشا اللہ یہ چیک کریں یہ ہے تھوڑا چھوٹا لیکن اس کی نا نیچوائی لندلیاں صحیح چورس ہیں جل کو زیر دمہ گردن پر کندل ماشا اللہ یہ میرا فیوریٹ ہے آپ بھی کمینڈے بتائیں گا کہ آپ کو کون سا فیوریٹ ہے اس کا یہ جو بڑا ہے نا بڑا نہیں ہے دونوں بھائی سروس کمینڈ ویس اس نام بڑا رکھا ہے کیونکہ اسے بریڑ کڑا چکے ہیں تو بڑے کا رکھتے ہیں نمبر ون اور اس کا رکھتے ہیں نمبر ٹو تو آپ نے کمینڈے بتانا ہے کہ ون زیادہ خوبصورت ہے یا ٹو زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کمینڈ کا مجھے انتظار ہوئے گا اور ابھی آپ کو ایک سیکرٹ چیز دکھانی ہے نیچو جاتا ہوں اس کو اوپر لے کر آتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہم کیا لے کر آئے ہیں آجی آپ کو دکھاؤں جو چیز لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کموتروں کے بچے یہ دیکھیں یہ اصل میں نا آپ نے بہت سارے کموتر اٹھوائے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ بچے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ نہ بہا باپ نے ان کو کھلانا تھا اور نہ انہوں نے خود کھانا تھا پھر یہ سارے میں لے آئے ہوں یہ میں کل کے لے کر آئے ہوں تو یہ کافی بڑے ہے یہ بھی بڑے ہے یہ والا اور باقی تھوڑے چھوٹے ہیں تو ان کو میں دو دن سے سینڈ فیڑ کھلا رہا ہوں تو الہم دل اللہ ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں تو انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے چھتے بھی کافی سارے پیچنز ہو جائیں گے یہ سارے دیچے چھوڑ کے دکھاتا ہوں ابھی ان کو میرے دل ہے کہ اوپری کچھے کو بنا کر دوں تاکہ یہیں جب میں آئے ہوں تو ان کو فیڑ بھی ہم کرا دے یہ چیک کریں ماشاءاللہ کافی پیارے ہیں یہ بھی کافی پیارے ہیں وہ بلیک والا یہ بھی کھوڑ بلیک ہے اس کی اوپر تو پر بھی بہت سارے نہیں ہیں یہ پھر یہ آن کے سفر رہیز آپ کو کیسے لگیں انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو کھل آنکھ چھوڑ دیں گے یہیں پیل جائیں گے یہیں پی یہ بڑے ہوں گے تو بڑا پھٹا مار اچھا تو ہو جائے گا آٹھ بچے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تو ان کو میں آٹھا اور سری لیکنا ہے مکس کر کے کھلا رہا ہوں تو ماشاءاللہ بڑے اچھی گروت کر رہی ہیں دیکھیں یہ صحیح نا بیٹھے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو صحیح حضم ہو رہی ہیں آگے سے گندے سی ہوئے ہیں کیونکہ کٹن میں آئے ہیں تو بیٹھوں کے بھی ساتھ لگتے رہی ہیں اور باقی بھی سارا ساتھ ان کا لگتر آئے تو انشاءاللہ بہت جلد نا یہ خود کھانے پینے یہ جو بڑا بچی ہیں یہ والا وہ والا یہ تو بہت جلد کھانے پینے لگ پڑیں گے ان کا تھوڑا سا ہے چھوٹوں کا یہ تھوڑا سی دیر لگائیں گے لیکن یہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی سیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہمارے انشاءاللہ ادھر کبوتر ہو جائیں گے ان کے نیچے جو انڈے لے کر آئیں گے وہ بھی انہی کے ماں باپ کے انڈے ہیں یہ بچی میں اٹھاگ لے کر آئے ہوں اور انہی کے ماں باپ کے انڈے بھی لے آئے ہوں تاکہ اور بچے لے گے ان کی ٹنشن نہیں ہے ان کو تو ماں باپ بھی کھلا لیں گے ٹھیک ہے سنویں ان کی تھوڑی ٹنشن ہے ان کی کیر کرنے پڑتی ہے صبح اور شام ان کو ہینڈ فیٹ کرنا پڑتے ہیں لیکن کون ہی شوک جو ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گے اب میں ان مرگیوں کے دانے پر انڈ ڈالوں گا ان کو سارے کیر کروں گا ان بچوں کو اندر جگہ بناتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ میں نے ان کی کان جگہ بنائی ہے تو امید کہتوں کہ آپ کو آج کا بلا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہی گا اور ویڈیو کو لائی بھی گا دی گا انشاءاللہ آپ سے کل ملیں گے ایک اور نیٹ اپک کے ساتھ اور ایک مزرک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھوم یاد رکھی گا آپ کا بھائی محمد احمد اللہ حافظ